جسے پہنچ سکے اس پہ کاروائی ہوگی جو ہم نے سکول وینز وغیرہ میں سین جی کٹس کا ہٹانے کا فیصلہ کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خاصہ کوئی کسی قسم کا ایسا واقعہ ہو پہلے بھی اس پہ پابند دلے گی ہوئی ہے لیکن اب ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مزید انفورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ وہ مزید آگے چلے ایک اور چیز میں نے دو دن دن پہلے ایس ایم ٹی ایک میٹنگ کی موٹر وے کے طرز عمل کی ایس ایم ٹی اے جو ہے سندھ ماس ٹرانسٹ اٹھارٹی ایک فورس بنانے جا رہی ہے اور اس فورس کا کام ہوگا سندھ بھر میں پرائیوٹ اور جو ہماری ڈیگر سرویسز ہیں ٹرانسپورٹ کی جو کراچی میں بھی شروع ہوئی ہیں اور باقی سندھ کے دوسرے ازلا میں شروع کی ہیں ان پہ جو ہے ان کو ریگولیٹ کرنا اور وہ قائد قوانین کے حساب سے چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے ان کو دیکھنا اگر اس میں چاہے کوئی گورنمنٹ کی بھی ٹرانسپورٹ ایسی ہوگی جس ٹرانسپورٹ میں کوئی ڈرائیور کہیں کسی سے بتمیزی کر رہا ہے یا کوئی کنڈیکچر کسی سے بتمیزی کر رہا ہے تو فوری طور پر وہ جو فورس ہوگی وہ اس پہ عمل کرے گی کسی کو مقصد کہ اس پہ نہ ہو اور اگر کوئی صحیح ڈرائیونگ نہیں کر رہا تو اس کو بھی مانیٹر جو ہے وہ وہ فورس کرے گی وہ بھی قائم کرنے کا فصلہ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں اس وقت آلیڈی پیپلز بس سروس فیز ون چل رہی ہے الیکٹر بسس چل رہی ہیں پنگ بسس چل رہی ہیں اور ان لائن چل رہی ہے گرین لائن چل رہی ہے تو اس بجٹ میں بھی ہم نے پروپوس کیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے حکومت سنگو جس میں چیمیزی صاحب نے دھائی سو گاڑیوں کی تو مزید پروکورمنٹ کی ہمیں کمیٹمنٹ کی ہے ہم نے پانچ سو گاڑیوں کا ان کو پروپوسل بھیجا ہے کہ ہمیں جتنا بھی ایک سنگو گرمنٹ کیونکہ یہ بہت مہنگی پوری یہ ایکسرزائز ہے تو گرمنٹ آف سنگزائرہ پریوریٹی میں بہت سادہ اور بھی سکیمز ہوتی ہیں تو جتنا بھی اس پر کر سکی گرمنٹ انشاءاللہ چیمیز صاحب کا پشنل انٹریسٹ بھی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چیرمن بلاوال بھٹو زردائی صاحب اور پریزنڈ آسفل زردائی صاحب کا بھی ٹرانسپورٹ کے محکمہ کے لیے خصوصی انٹریسٹ ہے تو ہمارا یہ ہے کہ اپ کمنگ بجٹ میں بھی سندھ میں ٹرانسپورٹ کے سلیوشن کے لیے مزید ٹرانسپورٹ کو لانے کے لیے کوشش کی جائے ابھی اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ بسز پروکورمنٹ لے آئے ہیں جو آپ نے دیکھا جسے ہم نے کچھ دن پہلے استعداد کچھ ہمارے پاس آپ بھی کہیں تھی وہ جو گرین کلر کی بسز تھی یو ٹانگ کے ساتھ وہ بھی ہم لوگ بسز لے کے آ رہے ہیں اسی طریقے سے مزید بسز کو بھی جو ہے پروکورمنٹ جا رہی ہے تو ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پچھلے ایک سال میں کچھ آپ کو نظر بھی آیا ہوگا لیکن اپنے نہ صرف پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے لیکن وہ زیادہ طور پہ جو ہے اب ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے بھی تحت آگے لے کے جا رہے ہیں جو ہمارا بسز جو ہیں وہ الحمدللہ صحیح طریقے سے چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن بی آر ٹی وہ کام اس کا چل رہا ہے جو یلو لائن ہے بی آر ٹی اس میں جام صادق بریج کا ٹینڈر شوڑ ہو چکا ہے چند دنوں میں وہ بھی اوارڈ ہو جائے گا پھر ہم ڈیپوز کا کام شروع کر رہے ہیں تو ہم لوگ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سن جو ہے اس وقت وہ مکمل طور پر ٹرانسپورٹ سلیشن پر نہ صرف کراچی اے کراچی کے بعد لانکانہ سکھر حیدر آباد پر اپنا کام کر رہا ہے اب مزید ڈسٹکس کو ایڈ کیا جائے گا اب ہم آوائے ٹارگٹ میں ہیں شکارپور اور مزید اور ڈسٹکس میرپور خاص ان میں ہم کس طرح اپنی ویلیو ایڈٹ سرویسز کو ایڈ کریں یہ کچھ گزارشاتی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دوسری بات جو ملک میں اس وقت ایک تماشا بنایا جا رہا ہے اور ملک میں پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے پارلیمنٹ جو کہ ایک سپریم ترین ادارہ ہے پاکستان کا سپریم ترین ادارہ پارلیمنٹ ہے اور کوئی ادارہ اتنا نہیں ہے سپریم تو پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ جو آپ کا ایوان بالا ہے اس کے فیصلوں کا پہ کوئی کومنٹس دے یا اس کے فیصلوں پہ کوئی تنقید کرے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا کہ ساکیب نصار اور اس کے بیٹے کی گفتگو پہ ایک موضوع عدالت سے کمنٹ آئے یہ دو لوگوں کی پرائیوٹ گفتگو ہے اس کے کیا پارلیمنٹ کو سختیار ہے اس پہ کسی کو بھلانے کا ہے نہیں دیکھیں جی میں ایک بات واضح کرلوں کہ ساکیب نصار اور اس کے بیٹے کی گفتگو دو لوگوں کی پرائیوٹ گفتگو نہیں ہے یہ ذاتی گفتگو نہیں ہے یا ساکیب نصار کے بیٹے کی یا کسی اور کی گفتگو جس میں ایک پولٹیکل پارٹی کی ٹکٹس بیچنے کی بات ہو رہی ہو یہ پرائیوٹ گفتگو نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا جو ہے وہ ساکیب نصار کا بیٹا ہے اور ساکیب نصار اس ملک کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ چکے ہیں اور ساکیب نصار جب چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو انہوں نے اس ملک میں بہت ہی کانٹروورشل چیف جسٹس رہے ہیں بہت ہی غیر آئینی طور پر پرکٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس رہے ہیں غیر قانونی طور پر پرکٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس رہے ہیں اور ساکیب نصار کے فیصلوں سے عمران خان کو فائدے پہنچے ہیں ساکیب نصار کے فیصلوں سے عمران کھان کے سیاسی مخالفوں کو بہت بڑا نقصان اور دھچکہ پہنچا ہے تو اگر آج ساکیب نصار کا بیٹا گفتگو میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہر ہائیسٹ فورم پر ہونی چاہیے اور ضرور ہوگی اس کی انویسٹیگیشن کو کوئی روک نہیں سکتا اگر یہ نہ دکھا جائے کہ یہ ہماری برادری کا ہے تو اس کو ریلیف دیں چونکہ ہماری کمیونٹی کا ہے کہ اس کو ریلیف دیں ایک سابق چیف جسس کا معاملہ ہے اس کی عزت کا مسئلہ ہے تو اس کی عزت کو بچائیں اور قانون اور آئین کو دکھا جائے تو اس کی کڑیاں ملتی ہیں جب نیب ایف آئی یہ انٹی کرپشن کسی بھی کرپشن کا کسی گرافٹ کا کسی منی لانڈرنگ کا کسی فرنانچل ایمبلزمنٹ کا مقدمہ بناتے ہیں تو وہ کنیکشنز جھونتے ہیں وہ کنیک کرتے ہیں چیزوں کو تب انکوائریز ہوتی ہیں یہ نہیں ہو تو پیپرو میں لکھا ہوتا ہے کہ جی کہ کسی نے ہلف لی ہوتا ہے جی ہم نے یہ کام کرنا ہے کرنے کڑیاں ملتی ہیں کہ جب ساکر مصار چیف جسس تھا اس نے اس چور بیمان عمران خان کو صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ دیا کنیکشن ملتے ہیں کہ ساکر مصار نے عمران خان کو بنی گالا کا اللیگل اللیگل کا سکشن ریگولائز کر کے دی کڑی ملتی ہے کہ اس نے عمران خان کے کہنے پہ اس کے مخالفوں کو چن چن کر سزائیں دی ان کو چن چن کے جیلوں میں بھیجا کڑیاں ملتی ہیں کہ اس کے عمران خان کی اپنی عمران خان کی اپنی تقاریریں عمران خان کی اپنی تقاریب ہوئے اور سپریم کورٹ میں اس وقت پرائم منسٹر کا خطاب جس میں ساکر مصار ساتھ بٹھا ہو رہے ایک دوسری طرح کو جو وہ محبتیں کر رہے تھے پھر ڈیم فنڈ اور یہ ڈرامے جتنی چل رہی تھی یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں اس کڑیوں کے بعد اگر ساکر مصار کا بیٹا اور ساکر مصار پی ٹی آئے کے ٹکٹ کرونOR روپے میں بیچ رہے ہیں تو ساکر مصار کو اس وقت ہتھکڑی لگی ہونی چاہیے اور ساکر مصار اس وقت جیل کے پیشے ہونا چاہیے اور اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کسی کو بلاتی ہے تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو روکے کسی کو اختیار نہیں کہ پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو روکے کیونکنی پارلیمنٹ سب سے اتھا سپریم ادارہ وہ ہے پارلیمنٹ کو کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی دو بے توکیری یا کسی بھی ایسے ادارے کی جو انویسٹیکشن کرنا چاہتا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ ساکر مسار اس کے بیٹے کو بلائے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو کہ تمہیں ٹکٹیں کیوں دی گئی ہیں تمہارا ایسا کیا محبت تھی کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں تم بانٹ رہے ہو اور تم بیچ رہے ہو بیٹھ کر بانٹ بھی نہیں ہے بیچ رہے ہو ڈوب مرنے کا مقام ہے ساکر مسار جیسے شخص کے اوپر ساکر مسار جیسے شخص اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے شرم کا مقام ہے کہ ایک چیف جسس تم رہ چکے ہو سپریم کورٹ کو تمہارے پولٹیکل پارٹی کے ٹکٹیں بیچ رہے ہو تمہاری یہ اوقات ہیں تمہاری یہ احسیت ہیں تمہارا بیٹا بیٹھ کر جو دھندے اس نے اس وقت کیے کسے چھپے ہیں تم نے اپنے دامادوں کے لیے جو فارماسوٹیکل کمپنیوں کو جو نقصان پہنچایا اپنے دامادوں کی دماؤں کے لیے جو ان کے اوپننٹ کمپنیز تھی ان کو جو نقصان پہنچایا یہ تو باقی ہے دا اس کا بھی اوپن ان شٹ کیس ہے ساکر مسار کا جس طرح ساکر مسار نے اختیارات سے تجاوز کر کے غیر آئینی طور پر فیصلے دیئے جس طرح ساکر مسار نے نیپوٹیزم کی ایک بدترین مثال اس پاکستان میں پیدا کی تو آئے ساکر مسار اس کے بیٹے کے لیے ریلیف کیوں کیا باقی جو ساسدان تھے جن کو آپ نے چن چن کے ٹارگٹ کیا کیا وہ کسی کو اولاد نہیں تھے کیا وہ پاکستانی نہیں تھے کیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا کیا ان کے پاس پاکستانی شناختی کار نہیں تھا تو یہ کونسا آسمان سے اترا ہوا ہے ساکر مسار اور اس کا بیٹا جس کے لیے خصوصی طور پر خاص محبت کی جاری ہے اور ریڈ کارپٹ دیا جارہا ہے جس طریقے سے آپ نے عمران خان کو ریڈ کارپٹ اور وہ محبت جاری ہے عمران خان کیا کر رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ آج بھی عمران خان آپ کے ملک کے خلاف ایک جھوٹا بیانیاں بیچ رہا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مد میں جو باتیں کی جارہی ہیں وہ باتیں کیا ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن مد میں پوری دنیا کو غلط انفرمیشن دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ جی عمران خان پر خدا نہ خاصتہ کوئی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے مجھے ایک بتائیں کہ عمران خان پر کوئی انتقامی کاروائی ہوئی ہو جو ایک جنم اس نے نہیں کیا ہو کیا منی لانڈرنگ میں عمران خان ملوث ہے یا نہیں ہے ایک سمپل سوال ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سن لے پاکستانی کمیونٹی بھی سن لے عمران خان کے وقعہ بھی سن لے اور جو اس کو ریلیف دے رہے وہ بھی سن لے کیا عمران خان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یا نہیں ہے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مقدمے کی ججمنٹ میں یہ چیز واضح ثبوت دیے گئے ہیں نہیں ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی انہوں نے فورنگ فنڈنگ لی انہوں نے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے انہوں نے ملک کو میں کی سیاست میں وہ پیسے استعمال کیا جو کہ پاکستان کے قانون میں جائز نہیں ہے پاکستان کے آئین میں جائز نہیں ہے مجھے کسی ایک سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی یا کسی آئین کی کتاب میں دکھا دے کہ فورن فنڈنگ لینا جائز ہے پاکستان کی سیاست میں بھارت اور اسرائیل کا پیسے آنا جائز ہے کوئی ایک مجھے مثال دے دیں نہیں ہے الیگل کام کیا عمران خان نے تو اگر اس پہ آج کاروائی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی آج دن تک تو اس میں کون سی غلط بات ہے اگر بی آر ڈی کے پی کے میں جو اس میں جسٹس بندیال صاحب نے اس کو استی آرڈر دیا اربو روپے کی کرپشن وہ استی آرڈر جائز تھا یا نا جائز تھا آئین کی کتاب اٹھا لیں قانون کی کتاب اٹھا لیں کوئی ججمن اٹھا لیں کہ دو دو تین تین سال تک آپ نے استی آرڈر دیئے وہ گھنڈا پور کو جس کو الیکشن کمیشنر نائل کیا اسی بندیال صاحب نے اس کو گھنڈا پور کو باقاعدہ استی آرڈر دیا اور وہ چلتا رہا وہ آپ کو ڈپٹیز پھر کر رہا اور اس جاہل شخص کی وجہ سے جس کو قانون کا کچھ پتہ نہیں ہے جس پہ بندیال صاحب نے اس کو استی آرڈر دیا اس نے پارلیمنٹ کو اسمیلی کو ڈیزول کرنے میں اس نے ایک ام اہم قدار ادا کر دیا اس نے جو ووٹ آز نو کانفیڈنس ہے اس کو اسے اڑا دیا تو بھئی آپ اگر غلط لوگوں کو استی آرڈر دے کے ایسی پوزیشنوں پر بٹھاؤ گے تو وہی لوگ آپ کے آئین اور قانون کا ستیناس کرتے وہاں رہے ہیں تو کیا اس میں عمران خان ملوث نہیں ہے کیا اگر اس کیس کا جس طرح عمران خان نے اسمیلی توڑی جس میں آرے فلوی عمران خان اور گھنڈا پور آہ سوری آہ کسوری آہ سوری کاسم سوری وہ گھنڈا پور نہیں تھا آہ وہ کاسم سوری تھا میں گھنڈا پور کر رہا تھا می آئی اپولوجیز تو کاسم سوری والے کیس میں جو بندیال صاحب نے اس کو دیا اسٹے آرڈر تو یہ تینوں ملوث نہیں تھے یہ تینوں ملوث تھے تو جب یہ لوگ ملوث تھے اور آج میں آپ کے ملک آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ بتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ یہ غیر آئینی کام کیا ہے جب غیر آئینی کام کیا ہے تو آپ نے عمران خان کو صدا کیا دی آپ نے آریف علیہ کو صدا کیا دی آپ نے کاسم سوری کو صدا کیا دی میرا سوال ہے اوپن سوال ہے عدالتوں سے سوال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے سوال ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی شخص آئین توڑے دنیا کے کسی شخص میں جو آئین سے انحرافی کرے تو کیا آپ دنیا کے کسی بھی ترقی آفتہ اور پڑے لکھے ممالک میں ایسے لوگوں کیا سزائیں دی جاتی ہیں منی لانڈنگ والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہیں کرپشن کرنا لوگ کیا سزائیں دی جاتی ہیں اس طرح کی پوری لسٹ ہے عمران خان کے خلاف پھر جو سب سے گناونا جرم اب کیا انہوں نے کہ آپ کے قومی اداروں پر حملے کرنا آپ کے قومی اداروں پر حملے کرنا اور شروع میں ان کو ڈیفرینڈ کرنا ہائی کورٹ میں کہنا ہے سیکنڈ ہے جب اس کو ریائیت دی کہ سپریم کورٹ بھی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ ایسا ایریکشن ہوگا یہ عمران خان کا الفاظ ہے میرے الفاظ نہیں ہیں کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ ایریکشن ہوگا یہ ایڈمیشن بھی ہے پرانے جرم کی اور نئے جرم کی پیشنگوئی بھی ہے اعتراف بھی ہے اعتراف بھی ہے کہ ہم نے پہلے بھی کیا اور آئندہ کی دھمکی بھی ہے یہ دینا کہ جی اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیا یہ دنیا کے کسی قانون میں اپنے قومی اداروں پر اپنے شہدہ کے مانیومنٹس پر جنا قائدہ محمد علی جناہ آس تھا وہ رہے کوئی بھی رازہ تھا قائدہ محمد علی جناہ آس اپنے ملک کے بانی کے گھر کو آگ لگا دینا اگر دنیا میں کہیں اور تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مران خان روز جھوٹ بول رہا ہے میں وہی پہلے کہوں گا کہ کیپیٹل ہل کا فیصلہ سن لیں کیپیٹل ہل کے ماسٹر مائنڈ کو اٹھارہ سال کہہ دوئی تھی مران خان کیونکہ وہاں پہ قانون چلتا ہے وہاں پہ آپ سے محبت اکھنے والے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ جو مقصود اوپر سیٹوں میں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یا ان کے کوئی اور ایشوز ہیں کہ آپ کو سزا نہیں مل سکتی ہے آپ جیل میں ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا مران خان آج دن تک اتنے سنگین جرائم کے باوجود ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا اور یہ اتنا منافق شخص ہے اتنا منافق شخص ہے پہلے انہی لوگوں کے بلبوتے میں اداروں کو اور پاکستان کی قوم اور پولٹیکل پارٹیز کو دھمکی دیتا رہا اور اب انہی لوگوں کے کو ڈسون کر رہا ہے اس کے آپ نے انٹریویو لاز دیکھیں اس کے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں مطلب ایک شخص اتنا جھوٹ مطلب جھوٹ میں تو اس کی پی ایش ڈی ہوئی ہوئی ہے ایک شخص اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے اس کو پتا نہیں کہ یاسمین عاشد صاحبہ کون تھی اس کو پتا نہیں باقی لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے جی کہ یہاں کور کمانڈ راؤس کے باہر جانا ہے اندر جانا ہے وہاں جمع ہونا ہے وہ کون تھے بولتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں اب وہ یاسمین عاشد صاحبہ کو بھی پہچائنے سے مران خانہ کر انکار کر جائے جلاو گھراو کرو آپ کے اپنے ایمین ایز اور ایم پی ایز ان کی فوٹیجز ہم نے ریلیز کی ہیں ان کی ویڈیوز ہم نے ریلیز کی ہیں جو اس بلوے میں جلاو گھراو میں ملوث ہے اور آپ کون اور کیسے کہتے ہیں میں جو پتا ہی نہیں ہے لوگ کون ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آج چیئرمن واقعی طور یا دماغی طور پر واقعی اس کی حالت بالکل خراب ہے اب اس کی سوچنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں جن لوگوں نے جلاو گھراو کیا اپنے ایم پی ایز ایمین ایز منسٹرز ہاتھ میں ڈنڈے موپے نکاب پتھر بندوں کے کور کمانڈر ہاؤس پنڈی جی ایچ کیو باقی جگہوں پر حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیوز موجود ہیں ان کے اسلام اور پشاوار کے لیڈران کی آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کہ ہاں جی جی ایچ کیو کے باہر جمع ہونا ہے آپ نے دیکھی ہوں وہ ویڈیوز اس کے باوجود کہتے ہیں جی میں ان کوئی پچانتا نہیں ہوں کون کر رہا ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ سب کو استعمال کیا پی ٹی آئی کے معصوم مرکنوں کو استعمال کیا معصوم لوگوں کو جنہوں نے جس کو اس نے ان کے ذہن میں یہ زہر ڈالا عمران خان نے عمران خان نے زہر ڈالا وہ آج جیلوں میں پڑے ہوئے جن کے ذہن میں عمران خان نے جن کو استعمال کیا اپنے ناپاک ازائم کے لیے اپنے اقتدار کی حوص کے لیے غیر آئینی طور پر دوبارہ اقتدار پر آنے کے لیے عمران خان نے جن جن ورکروں کو عدداروں کو پارٹی لیڈرز کو اور ایم پی ایز ہیں میں نے اس کو اس نے استعمال کیا آج ان کو پہچاننے سے عمران خان انکار ہی ہے آج انکار کرتا کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں وہ لوگ کون تھے وہ پلانٹیڈ تھے پتہ نہیں کون تھے یاسمین آشد صاحبہ بھی پلانٹیڈ تھیں یہاں پہ آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز بھی پلانٹیڈ تھے یہاں پہ آپ کے لیڈران بھی پلانٹیڈ تھے کے پی کے اور آپ کے پنڈی اسلامباد کی لیڈران وہ بھی پلانٹیڈ تھے پورا سب پلانٹیڈ تھے تو پھر آپ ہو کون اگر سب سے ڈسون کرتے ہو تو چھوڑ دو پرہ سچ کو نا تم اور خود بھکت ہو ان ساری چیزوں کو کہ آپ نے لوگوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھیکا ہے ایم رانگ خان شرم آنی چاہیے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے لیڈر کا مقصد ہوتا ہے اپنے کارکروں کو اپنے ورکروں کو اون کرنا تم اپنی ذات کے لیے تو تو ہر سادش کرنے کے لیے تیار ہو آج تمہارے کارکروں جو جیلوں پہ سڑڑے ہیں جو تمہاری وجہ سے غلط کام پہ ہے تم نے غلط کام پہ لگایا آج ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے کتنے لوگ ان کو پوچھنے گئے ہیں کتنے لوگ ان کو کھانا پہنچانے گئے ہیں کتنے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے گئے ہیں کیا عمران خان اس کی بیوی خود گئے ہیں کسی سے ملنے کے لیے نہیں گئے کہ انہوں نے ملک میں کوئی تماشا بناوے لوگ کو استعمال کرنا جانتے ہیں اس طرح کی لیڈران یہ لیڈران نہیں ہیں یہ وہ بیروپی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے اور اقتدار کے لیے یہ ہر اپنے قوم کو اپنے ملک کو اپنے ملک کی عوام کو اپنی پارٹی کے ورکران اور لیڈران کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں صرف اقتدار کی حوص میں تو یہ چیزیں ملک کے لیے خطرناک ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خاص طور پر میں کہوں گا کہ براہ مہربانی عمران خان جو بھی پروپیکنڈا کر رہا ہے آج بھی اس کے چھوڑے ہوئے لوگ جو دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کے اداروں کے لیے یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا زمین پر آکے جو لوگ اس طرح کے پروپیکنڈا میں ملوث ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی صرف ایک چیز دیکھیں کہ اپنے ملک میں قانون دیکھ لے کہ اگر آپ کے ممالک میں آپ کے ملکوں میں آپ کے ترقی آفتہ اور ڈیموکرٹک کنٹریز میں اگر اس طرح کا کوئی لیڈر کام کرے تو اس کی کیا جگہ ہوگی کیا اس کو آپ بھی اسی طریقے سے ایسا پولٹیکل آج بھی کہے کہ چھوڑ دیں گے کہ جی کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو یا اس کے ان کرائمز کا اسے حساب لیں گے گریبان پکڑ کے اسے ایک ایک چیز کو اسے ایک ایک کرائم کا حساب لیں گے ایک ایک ان ڈکیٹیوں کا حساب لیں گے اور جو جو اس کے سہولتکار رہے ہیں عمران خان کے چاہے وہ ساکر بنصار جیسے لوگ ہوں ساکر بنصار کا بیٹا ہو یا اب کوئی سہولتکاری کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو قانون کی ایک نظر دیکھنا چاہیے سب سے پہلے وہ ہے آپ سب سے آخر میں ہیں دیکھیں جی امران خان جو آپ والی بات کی جی میرے خلاف عدالتوں کو فون جا رہے ہیں یہ امران خان کے پاس کونسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا تو امران خان اپنی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی پرائیوٹلی آپریٹ کر رہے ہیں ہر چیز کا ان کو پتا ہے اور جھوٹی جھوٹی باتیں بھی پتا ہے یا تو وہ جج حضرات اگر کسی کو فون کہیں تو بتا دیں امران یار تو ہمیں فون آیا ہے تیرے لیے کہ تیجے یہ کرنا ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا امران خان خود کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ ہے کوئی نیٹورک سے پاکستان میں بچھائے ہوا ہے یا امران خان جو ہے اس کو جج صاحبان بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے آج آپ کے لیے یہ سفارش آئیے آج آپ کے خلاف یہ کال آئیے تو کوئی رب کوئی تو اس میں کڑی ملتی ہے آج آپ نے بتا ہے کہ زمینوں پہ دوزہ ختم کرائے گی بیگ میں ٹرانسکورٹ پہری بات تو اس میں کئی جگہ ایسی ہے کب سے کب دو تو ہم آپ کے خشاندہ ہی کر سکتے ہیں جس پہ ریجنس کو اپس بنے رہے ہیں بیگ پر ٹرانسکورٹ وہ بھی آئے گی اندر دوسری بات کی ہے کہ ابھی ترجمان کہہ رہا ہے انہوں نے نئے ترجمان ہے کہ ہم نے تو قومی داروں کو کبھی نشانہ نہیں بلایا ہم تو پھر یہ ہم کے خلاف ہے تو کیا ہم کی قومی دارے میں دیکھیں جی اس وقت عمران خان کا ہمیشہ دو بیانیاں رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک بیانیاں رہا ہے اور ملک سے باہر دوسرا بیانیاں رہا ہے جس طرح عمران خان نے کہا پاکستان میں کہ مجھے امریکہ نے اٹھایا اور پوری دنیا کو بتایا جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا اسی طرح پاکستان میں ابھی کہتا ہے کہ مجھے دوستی کرنی ہے مجھ سے ڈائلاغ کرو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں اور انٹرنیشنلی پیرل اس کا چل رہا ہے کہ میرے خلاف کوئی ہیومن نائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے مجھے گرفتار کرنے کی سازش ہو رہی ہے مجھے سلانہ میرے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو یہ عمران خان کا ٹوٹل دو بیانیاں منافق جھوٹا شخص ہیں اور منافق جھوٹا شخص ہمیشہ دو کے لیے بات کر رہا ہے کبھی ایک بات نہیں کرے گا بلکل جی اس کے منسٹر ہیں اسماعیل راؤو صاحب اور انہوں نے امیڈیٹلی ایک ہائی پاور ایک انویسٹکیشن ٹیم بٹھا دی ہے اور اس کا ایک دو دن میں اس کی رپورٹ آ جائے گی جیسی رپورٹ آئے گی تو جو بھی اس میں ملوث ہوگا اور اس پوری چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے کیا ہے کوئی ملوث ہے نہیں ہے جو بھی اس میں ہوگا تو اس کو خلاف سخت کر رہے ہوگی میک شور کہ کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہوگی کسی کو غلط قسم کی کوئی اسی ڈاکیمنٹ نہیں ملے گا شاکر صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ہے شاکر صاحب لگ رہا ہے کہ ایک نہیں دو پاکستان چل رہے ہیں ایک وہ پاکستان ہے جہاں لیڈران کو صرف معافی مل رہی ہے اور ایک وہ پاکستان ہے جہاں کارٹون سارے اندر ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوگلا میار ہے اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو استعمال کرنے والا عمران خان خود ہے آپ بھی دیکھیں کہ پولٹیکل ورکر کو کس طریقے سے مسیوز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے سربر عمران خان کی جانب سے اور دورہ میار بالکل اس لیے ہے کہ آج تک اس کے گریبان پہ ہاتھ نہیں لگا عمران خان کے آج دن تک ایک دن کے لیے بھی اس نے سلاکھوں کے پیچھے نہیں رہی ہے یہ جو بھی گیا وہاں پہ رہنسہ اس میں بیٹھ گیا گیا سلاکھوں کے پیچھے نہیں گیا شاید صاحب یہ بتائے کہ سنائے کہ جو آپ دھنوہ دار پریس کام سے عمران خان کی خلاف کرتے ہیں سنائے وہ آپ کو سرپرائن دے گی کوئی ایسا جیسے جیسے ساکر نے آپ کو سرپرائن دیا تھا کون سے جانے سے آپ تو آپ نے تبھی تبھی آپ نے صرف سنا ہے شاید صاحب یہاں سے ہمیشہ آپ حضر مراتے رہے ہیں کہ عدادتوں سے بھی اسٹیبلیشمنٹ سے پیسلے کراتے ہیں کسی کون ہے پاکستان میں جو عمران خان کو خانم کی کٹیز میں لانے سے حضر ہے نا جی تیسری کوت نہیں ہے وہ دوسری کوت ہے اور وہ دوسری کوت کھل کے سی حمایت کر رہی ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے گوڈ ٹو سی یو آپ عدالت میں ہے شکریہ جاؤ ریسٹ آوز میں رہو رشتہ دار لے جاؤ پارٹی بارٹی کرو تو اسے گوڈ ٹو سی یو کریئے وہ دوسری کوت سامنے ہے نا شاید صاحب ایمکیوم ہے ہزا فو بی ہے پانی پیجید ایٹیویاں انڈریس کانفرنس کرنے جو کراچی کے وفا کے حوالے کے ہوئے ہیں ہمیں ایمکیوم آخر چھو نعراض آئے بلا سن جن کھا آئی پیپلز پارٹی میں چاہے ہیں دیکھیں جی ایمکیوم کو ایک پولٹکس کرنی ہے الیکشن قریب ہے ظاہرہ وہ اپنا کوئی نیریٹو تو بنائیں گے نا پیپلز پارٹی کے خلاف تو ظاہرہ کچھ نہ کچھ ان کو کہنے کا موقع دیا جائے ایمکیوم آخر چھو نا ایمکیوم آخر چھو ناکام سرین ہوئے نایل سرین ہوئے کراچی میں سکرائیں کچھ میں اپا پر آئے کچھوں کی وعدہ سن لے لابا کچھ مو اور سن فورٹ میں گھوٹکی میں یہ سورتی آرے گیرات آردو جیسے لوگ خور پریشان